اسلام علیکم ایفریون کیا حال ہے آپ سب کے ہفر ہی سب ٹھیک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اور اب جو ہے بس رمضان بہت زیادہ قریب ہے تو سوچی تھی کچھ پرپریشن رمضان کے حوالے سے بھی کروں اور آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں تو آج جنا میں کیبنٹس وغیرہ کی صفائی بھی کر رہی تھی ساتھ میں جو سپائیس جار وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب مجھے واش کرنا تھا ویسے تو بھی سب چیزوں کو میں واش کرتی رہتی ہوں جو بھی جار خالی ہوتا ہے تو اس کو ریفل کرنے سے پہلے میں واش کر لیتی ہوں مگر یہ کہ آج تھا کہ پورا ایک ساتھ واش کر دوں چونکہ اس میں سے بعض چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو ہماری استعمال میں ہوتی ہیں بہت کم تو وہ پھر بہت ٹائم ہو جاتا ہے گندی ہی رہتی ہے یا بس گندی نہیں بھی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بہت ٹائم سے واش نہیں ہوئی ہے تو اس لئے آج جو ہےنا میں نے سوچا کہ چلو اب دیرے دیرے ہم رمضان کے پروپیشن شروع کر دیتے ہیں چونکہ آگے بہت ساری چیزیں بنا کر فریزر میں بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں گھر کی بھی صفائی کرنے ہے پردے وغیرہ بھی چینج کرنے ہے تو ایک ساتھ بہت سارا کام ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں کچھ کر لوں تو بس آج میں نے سوچا کہ سارے کبرز وغیرہ جو کبرز میں جو ہم وارٹلز رکھتے ہیں یا کچھ جارز ہوتی ہیں یا اور بھی سارے چیز ہوتی ہیں تو میں سوچا کہ آج میں ان کی اندر کی صفائی کر لیتی ہوں اور اگر ٹائم بچا تو پھر میں اس کی کلیننگ باہر سے جو ہوتی ہے کبرز کی وہ بھی کر لوں گی تو ویڈیو سے لمبی ہو جائے گی تو اس لئے ابھی فیلحال میں آج آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی وہ میں صرف جارز کی جو صفائی وغیرہ وہ کروں گی تو یہاں پر جتنے بھی جارز میں مسالے وغیرہ تھی سب میں نے پیالوں میں نکال کر دھکا رکھ دیا ہے جو کہ اس میں ابھی ٹائم لگے گا ان کو واش کرنا ہے پھر یہ ڈرائ ہو گیا تو پورا ٹکم ٹکم پانچے گھنٹے کا ہے اس میں تو میں نے مسالوں کو نا اچھی طریقے سے نکالنے کے بعد ان کو میں نے ڈھک کر کے رکھ دیا ہے تاکہ کچھ اس میں گرے بھی نہیں اور بس یہاں پر میں اچھی طریقے سے نا لیکوٹ وغیرہ ویم ڈال کر جو ہے ان پر ان کی کیپس وغیرہ اور بوٹلز کو جارز کو میں نے گیلا کر لیا تھا واش کر لیا ہے تاکہ دھونے میں آسان ہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بس اب میں پہلے ڈھکن وغیرہ کو میں اس میں جو نا لیکوٹ لگاؤں گی تاکہ اچھی طریقے سے یہ ساف ہو جائے اور جو بھی تھوڑے بہت کسر رہے گی وہ میں برش کے مدد سے آگے آپ دیکھیں گا میں اس تو کس طریقے سے ساف کر لوں گی تو یہ بہت ہی سمجھیں کہ رمضان میں ایک خوشی ہوتی ہے ہم لوگوں کو زیادہ ہمارا یہ بہت اچھا مدد بھی تہوار ہے اور اس میں جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم لوگ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو نیوں کر دیں اگر ہم نہیں خریدتے باہر سے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ طریقے ہی ہوتا ہے کہ ان کو بوش کر کے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں چونکہ رمضان کا پور ایک مہین ہے ایسا ہوتا ہے اس میں ہمیں اچھی طریقے سے عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو یہ سارے کام جو اگر آپ پیڑے سے کر کے رکھ لیں تو رمضان میں آپ کو اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ایت کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہرے وہ ایک مہین نے کہی گیا پایا بہت ہے تو وہ ہلکی بھلکی صفائی سے بھی کام جو ہے بہت اچھا چل جاتا ہے تو جائرے جن کے پاس ہلپرز ہوتی ہیں تو وہ ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی رمضان میں دھوز رکھیں تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا ہلکا ہو جائے تو یہ سارے کام آپ ہلپرز سے کرواتی ہیں تو آپ جو ہے نا وہ سب کام رمضان سے پہلے ہی کروالیں تاکہ وہ بھی رمضان میں اچھی طریقے سے عبادت بھی کریں اور روزوں کو بھی صحیح سے گزاریں مرنہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہلپرز ہوتی ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ روزے ہی نہیں رکھتی ہیں اس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ گھروں میں کام کرنا ہے تو ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور ہم سے نہیں رکھا جاتا تو نہیں کا تو سباری نہیں ہوتا چونکہ ظاہر روزے تو فرض ہیں تو اس میں کہیں نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سے نہیں رکھا جاتا یا اللہ طرح درہ روزوں کی تو قضا بھی فرض ہے کہ روزوں کی جو ہے وہ قضا بھی پوری کرنی ہوتی ہے تو اپنے لئے بھی آسانی کریں اور آپ کے گھر میں ہیلپر ہیں تو ان کے لئے بھی آسانی کریں اور یہ سارے کام جتنے بھی ڈیپ کریننگ کا جو کام ہوتا ہے جو کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں ہمارے گھر یا تو ہم پینٹ بینٹ کروالیں یا بس اچھا سر نیا سا ہو جائے تاکہ رمضان میں بہت اچھا لگے تو یہ سارے کام جو بھی آپ نے کروانے ہیں تو رمضان سے پہلے کرلیں تاکہ میں پندہ ویس دن پہلے تاکہ تھکن نہ ہو اور کوئی بیماری نہ ہو اور آرام سے جنرہ رمضان کی روزوں کو بھی انجوائے کریں اور بھرپور عبادت بھی کریں تو یہ دیکھیں جو بھی کیف میں تھوڑا بہت بھی مجھے لگ رہا تھا نا کہ گندا ہے تو یہ برش میرے آپ یہ ماں سمجھی گا کہ یہ دان ساف کرنے کا ہے یہ میرے کچن کے لئے خاص الگ سے ایک نیا مانگا کر رکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز اگر مجھے واش کرنی ہوتی ہے تو پھر میں اس سے کرتی ہوں تو یہ ریگلر یوز کا واش نہیں ہے یہ ہائی کچن کا اس سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ چولے میں کوئی چیز اگر اندر گر جاتی ہے تو اس کو اس سے ساف کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اس کیپ کو اچھی طریقے سے واش کر رہی تھی اور آپ بھی سوچ دوں گے کہ اتنے سارے جار ہیں مطبع یہ پورا جو بھی جتنے بھی سپائس ہم رکھتے ہیں نا گھر میں جسے الگ الگ بھی ہوتا ہے اور کوئی کمبائن ہوتا ہے تو یہ سب ہے چونکہ مسالوں کو اگر ہم گرنے بیٹھیں تو بہت سارے مسالے آتے ہیں مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ ٹوٹل ہمارے مسالے کتنے ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا سمجھیں کہ جو میرے کچن میں استعمال ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے نا بس اسنی کانٹیٹی میں ہیں اور کچھ کے دھکن پر نا میں نے نام بھی لکھ لیا چونکہ بعضوں کا جو پہلے میرے گھر میں جہاں میں پہلے رہتی تھی وہاں ہیلپر ہوتی تھی تو وہ کب اس کو چائے وغیرہ پینی ہوتی تھی یا کوئی کبی کچن میں وہ جاتی تھی تو پھر یہ ہوتا تھا کہ چیزوں میں کبھی پی سی بھی چیز ہوتی ہے تو میکس ہو جاتا تھا تو اس لیے میں پہلے نام لکھا رکھتی تھی اب تو ہر دارے میں کیلئے خود ہی یوز کرتی ہوں تو اتنا ضروری نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ میں نے ہیلپر کے وائے سے سب لکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے تدکتی کے کیپ تو صاف ہو گئے ہیں اب جار وغیرہ وہ موٹی صاف کرنا تھا اور میں بھی شیڈل بھی بنا رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنے کام میرے باقی ہیں مجھے کیا کیا کرنا ہے تو یہاں پر بہت سارے کام کے لمبی لسٹ آ گئی ہے اور بس دھیرے دھیرے کر کر سارے کام ہم کریں گے اور آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گے تاکہ آپ کو بھی موٹیویشن ہو اور آپ بھی جو ہے نا دیکھنے کے بعد بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ لینا کام کرتا ہوا تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کریں اچھا یہاں پڑھنا میں نے ایک لیکوڈ بنایا تھا اس میں میں نے پورڈر ڈالا تھا اور لیکوڈ ڈال کر اس کو میں اچھے طریقے سے سپون کو تھوڑے کے لئے بھگو دوں گی چونکہ چھوٹے چھوٹے سے سپون ہیں بازو کا جیسا ہوتا ہے کہ سکوائچ بیائٹ اس کے لئے نہیں بھی جا رہا ہوتا تو یہ کہ تھوڑا سا کس میں آپ بھگو کر رکھ دیں تو اچھے طریقے سے وہ تھوڑا سا نرم بھی ہو جاتا ہے اور بوش کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ چھوٹے بڑے سارے جار تھے جو کہ میں اب بس دھکن بوش کر چکی تھی تب ان جار کی باری تھی اس کو بھی میں نے ہلکا سا کبھیلے جو بوش کر لیا تھا تاکہ اس میں جو بھی مسالہ بغیرہ لگا وہ ہو تو وہ سکوائچ بیائٹ کے ساتھ پورے میں نہ پھیلے تو بس یہاں پر جو ہے نا اتنا ہی زیادہ کاموں کی فیرس سوچنے کے بعد جو ہے میں یہ سوچی تھی کہ اب میں جو ہے نا وہ ایک شیڈول بھی بنا لوں کہ کس دن مجھے پڑھتے وغیرہ واش کرنے کیونکہ مجھے گھر کے پڑھتے بھی چینج کرنے ہیں ساتھی جو ہے اور کارپٹ کے جو ہے وہ مجھے کلیننگ وغیرہ بھی کرنی تھی کہ رمضان سے پہلے جو نا اچھی طریقے سے پورا گھر سافت رہا ہو جائے آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں رمضان کی تیاری تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا چونکہ ظاہر ہے بحثیت مسلمان ہم لوگ مسلمانوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے ان کا گھر کچن ہر چیز جنرے وہ اچھی طریقے سے واش اٹھائے ساس اترا ہو جائے تاکہ ایک عبادت کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے پھر تو یہاں پہ کیپس کو تو میں نے الگ کر لیا ہے اور یہ جار میں جو ہے میں نے سابون لگایا تھا اس کو اپنے واش کر کے رکھ دوں گی اچھا یہ کام اپنے یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا یہاں پہ واش کرنے کے بعد جب پانی اس میں سے گر جائے گا تو پھر میں اس کو کیا کروں گی دستخان جو ہے وہ بچھا کر اس کے پر میں سارے جارز کھلٹا کر کے رکھ دوں گی تاکہ اچھی طریقے سے یہ بلکل ڈرائے ہو جائے چونکہ ابھی تو میں ایک بے کر کے رکھ دوں گی تو اس میں کیا ہوتا ہے کچھ چیزوں میں پانی رہ بھی جاتا ہے نمی رہ جاتی ہے تو پھر اگر مسالہ وغیرہ پھر اگر مسالہ وغیرہ تو وہ تھوڑا سا گیلہ بھی ہو جاتا ہے پیسے تو خر میں اس کو ایک برائے ہونے کے بعد بھی ایک ساف کپڑی سے اس کو میں ہلکا سا رگڑ لوں گی ساف کر لوں گی تاکہ اگر ذرا بھی بہت اگرس پر نمی ہو تو وہ ساف ہو جائے اور ابھی کافی ریسپیز میں میں سوچ رہی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے چونکہ پچھلی سال بھی میں نے کافی ریسپی رمضان کے حوالے سے شیئر کی تھی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور جا کے دیکھئے گا میرے لاسٹیئر کی ویڈیوز میں نے کافی چیزیں جو سٹور کر کے رکھنی تھی فریزر کر کے رکھنی تھی وہ سب چیزیں تھیں مسالے وغیرہ بھی بنایا تھے چارٹ مسالہ بھی بنایا تھا تو ابھی سارے کام بھی باقی ہیں ابھی مطلب کام سوچ ہونا تو ایک ہی کرکے کہ کام سامنے آتا جا رہا ہے اور سے لگ رہا ہے کہ دن تھوڑے سے کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے چونکہ اب بینہ بچوں کے پیپرز بھی ہو رہے ہیں تو پھر وہ بچوں کی پیپرز کے ساتھ گھر کا ایکسٹرا کام منیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور پلس میرا اپنا خود کا بھی مدرسہ جانا ہوتا ہے تو وہ ادھر بھی ٹائم دو گھنٹیں مجھے دینے ہوتے ہیں تو میں یہی سوچی تھی کہ بہت کم اور مقابلہ سخت والی پوزیشن بھی آگئی ہے چونکہ اب اسی رمضان میں بہت کم دن باقی ہیں شاید میرے خیال میں مدرہ یا اٹھارہ دن ہیں اور اس سے پہلے ہی ساری چیزیں اچھی طریقے سے کرنی ہیں پلس یہ کہ صرف صفائی نہیں کرنی ہیں فریج بغیرہ بھی دیکھنا ہے اور پلس یہ کی چیزیں بنا بنا کر رکھنی ہیں افطار کیلئے تو بیسے تو ہم کہتے ہیں کہ جی رمضان عبادت کا ہی ہوتا ہے اور پھر کھانا پینا پھر فوکس نہیں کرنی چاہیئے مگر کہ میں کہتے ہوں دونوں چیزوں کو ہی آپ دیکھ لیں چونکہ اگر ظاہر ہے آپ کے گھر میں کوئی شوقین ہے کھانے کا اور اگر وہ روزے رکھ رہا ہے تو اس کا بھی دل چاہتا ہوں کہ روزہ کر کے اچھی چیزیں کھائیں یا آپ کہیں بھیجنے افطار تو تھوڑا سی اچھی چیزیں بنا کر بھیجنے تو اچھا رہتا ہے تو اس لئے میں کہتے ہوں کہ عبادت بھی آپ کریں اس میں بھی کوئی ڈنڈینہ وارے ہیں اس میں بھی چونکہ اس مہینے کا بہت زیادہ ثواب ہے بہت زیادہ ہی ہمیں ایک نیکی کا ڈبل ثواب مل رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی فوکس کریں اور بلس یہ کہ چیزیں زارے اگر آپ بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو سہری کے لئے آپ ہٹ رہی ہیں اور سہری بنا کر دے رہی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ کسی کو سہری بنا کر اس کا روزہ رکھوا دیں ہے اور اگر کسی کے لئے آپ افطار بنا رہے ہیں اور کوئی اگر آپ کی بنائی افطار سے روزہ کھول رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے کہ آپ کسی کو افطار کروا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جنب بطب اگر آپ ہم ڈیپ میں جائیں عبادت کو لے کر سوچیں تو ہم یہ سوچیں دے کہ اگر ہم بنا رہے ہیں سہری یا ہم کسی کو ایک وقت کھلا رہے ہیں بنا کر تو وہ احسان کسی پر نہیں یہ آپ آپ کر رہے ہیں اللہ آپ سے خوش ہو رہا ہے اور اللہ تعالی اس کا آپ کو عجر دے گا تو کبھی بھی کسی کو آپ کھلائیں پھلائیں تو یہ نہ سوچیں کہ جی ہم اس پر احسان کر رہے ہیں یہ تو ہمارا کام ہی نہیں تھا یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے تو کسی چوکی دار کو آپ ایک دن کی افطار بھیج دیں یا سہری بھیج دیں تو وہ سب چیزیں ہم یہ نہیں کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے یا اگر ہم اپنے ہی گھر میں کسی کو جی سے چھوٹے بہن بھائیں یا آپ اپنے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے کوئی اگر سہری بنا کے ایک بندہ دے رہا تو یہ نہ سوچیں کہ میں کیوں بنا رہی ہوں وہ کیوں نہیں بنا رہی ہیں تو یہ سب نہ سوچیں رمضان میں کوئی بھی کام کریں نیکی کی نیت سے کریں تو اللہ تعالی اس کو آپ کو ڈبل ثواب دیں گے اور میرا تو ہمیشہ سے یہی میرا تھا کہ اگر آپ افطار بنا رہے ہیں یا سہری بنا رہے ہیں تو آپ مطلب ایک نیکی کما رہے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ عام دیرو میں ہی اگر آپ کسی کو بنا کے دیتے ہیں کسی بھوکی کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس کو بہت عجر بڑا دیتا ہے بڑا ثواب دیتا ہے اور یہ تو رمضان ہے اور رمضان میں تو ہر کام کا ثواب بھی ڈبل ہے تو اس مہینے کو ضائع نہ کریں اس مہینے میں جتنا کما سکتے نیکیاں اتنا کمائیں تو جی وہاں پر میرے آپ سے باتیں کرتے کرتے ہیں ڈبے تو واش ہو گئے سارے جار واش ہو گئے اب یہاں پہ جو کیبنٹس میں جو ڈالے وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ وہ تھا تو یہ میں صاف کرتی رہتی ہوں جب بھی ڈال وغیرہ ڈالتی ہوں تو میں اس کیبنٹس کو بھی صاف کر لیتی ہوں لیکن میں نے بھی ہلکا سا سوچا کہ ہاتھ اس میں ایک لگا دوں تاکہ جو تھوڑی بہت بھی ڈسٹ ہو اور ان ڈبوں کو بھی میں نے واش کر لیا تھا پہلی جب بھی خالی ہوتا تو میں واش کر لیتی ہوں تو یہ والا جار بھی ہو گئے دس کے اوپر سب چیزیں بھی خالی ہیں کیونکہ ابھی ظاہرے رمضان کا جو سمان ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں نا میں پھر رمضان کے سمان جو ہوتا ہے چنے ونے بھیسن اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں پھر میں اس وارے کبرٹ میں رکھتی ہوں تو یہ سارے چیزیں بھی میں ابھی واش صاف کر رہی تھی تاکہ اب قریبی جو ہے وہ سمان بھی لے کر آنا ہے وہ تو خیر ہزبن لے کر آئیں گے میرے تو پھر میری وہ اتنا مشکل نہیں ہے تو پھر میں نے کہا سوچ رہا کہ میں اس کو ساف کر لوں تاکہ سمان رکھنے میں آسان ہی ہوں تو یہ دیکھیں تقریباً دو تین گھنٹے کے بعد جب پانی اچھی طریقے سے گر گیا تو میں نے اس کو اس طریقے سے پھیلا کر رکھ دیا لاؤنج میں اور اس کے بعد یہ میری فائنل لوک تھی میں نے سب چیزیں پھر بن کیمرے میں ہی کر لیا تھا تو یہ دیکھیں نیٹ ان کلین اچھا ساف سترا لگ رہا سب چیزیں ترطیب سے بھی ہیں تو جی ویڈیو کو یہ ختم کرتی ہوں نیکسٹ ویڈیو اس کے آگے میں آپ کو اپروڈ کروں گی صحیح سے ریلیٹڈ تو اب نوات خیال لکھیں گا ہم انتے پر دعا میں یاد رکھیں گا ملتی ہوں دوبارہ اچھی سی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ